بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیل کلو اور تین عدد آلو ہے یہ تین عدد آلو میں نے لیے ہے اور دو عدد پیاز درمیانے سائز کے تین عدد تماٹر ایک ٹیبل سپون لیسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک دونوں کا پیس دو عدد سبز مرچے کٹھا دھنیا اور زیرہ ایک ٹیبل سپون بھر کے کری مسالہ ایک ٹیبل سپون بھر کے سرخ مرچ آدھا ٹی سپون نمک ہز بزائی کا اور دھنیا پاودر آدھا ٹی سپون ان سب کو تیار کر کے سامنے رکھ دے تاکہ کانا بنانے میں آسانی ہوں اب میں پیاس کا پیسٹ بناوں گی آج میں نے پیاس کٹنے نہیں پیاس کا پیسٹ بنانا ہے چاہے وہ آپ قدو کش سے بنائے چاہے آپ گرائنڈر سے بنائے کسی بھی طریقے سے لیکن پیاس کا پیسٹ بنانا ہے تو یہ میں نے قدو کش سے بنایا اس لیے کہ لائٹ نہیں تھی تو اسی سے بن گئی اور یہ بالکل آدھے کو توڑے بہت رہے گئے لیکن بہت زبردست پیسٹ ہے فرائی ہونے میں ٹائم لیتا ہے تقریباً اگر پیاز ویسے لچے دار پیاز ہو یا چوٹا چوٹا کیوز میں کٹے وہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ لیتے ہیں یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لیتے ہیں اور پھر تی بھی یہ ہانڈی والی تو یہ تھوڑا ٹائم لگا تھا اس کو بننے میں تو یہ اس کا سالن بڑا مزے کا بنتا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈالی تھی دیسیگی اچھانک سے خیال آیا کہ چلو دیسیگی بھی ڈال لیتے ہیں سامنے پڑی ہوئی تھی نظر آئی تو سوچا یہ بھی ڈال دو تو گوشت کو میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹو بال لیا تھا اس لیے کہ بہت مزے کا گوشت لائی تھی میں اور یہ پیاز توڑا ٹائم لیتا ہے لیکن دل کو تنگ نہیں کرنا بڑے آرام آرام سے اس کو فرائی کرنا ہے اس کا سالن بڑا مزے کا بڑا گریوی والا بنتا ہے جب پیاز بھون گیا ہلکا سا تو میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کر رہی تھی تاکہ جو چوٹے چوٹے حصے اس کے رہ گئے تھے پیاز کے تاکہ وہ بھی حل ہو جائیں تو اب میں نے اس میں ٹاماتر اور لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا لیکن لیسن کو بھی میں نے گریٹ کیا تھا ٹاماتر کے ساتھ اس لیے آپ کو اس میں لیسن کے چنگس نظر آئیں گے جب پیاز ٹاماتر تیار ہو جائے اور گی چھوڑنے لگے تو پھر اس میں گوشت شامل کر دے مسالے بھی میں نے ڈال دیئے تھے مسالے ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر بھلائی ڈال دی گر کی فریش بھلائی اگر پسندے ڈالنے آپشنلے نئی پسند تو نہ ڈالے لیکن دہی یا بھلائی یہ اچھی ہوتی ہے سالن میں اس کا ٹیسٹ ڈڑا چاہتا ہے بھلائی کو مکس کیا اور پھر گوشت ڈال دیا اوپر سے تاکہ بھلائی کا ٹیسٹ بھلائی کو بھوننا نہیں ہے اس وجہ سے کہ گوشت ڈال دیا جلدی سے تاکہ اس کا ٹیسٹ گوشت میں آ جائے اور تاک گوشت بھی بڑے مزے کا اوپر سے جب گوشت بھون گیا 8 سے 10 منٹ تک بھوننے کے بعد اس میں ساری یخنی ڈال دی آلو بھی ککر میں اُبالے تھے اس میں آلو اس طرح اس لیے نہیں ڈالے کہ آلو بھی میں اسی یخنی میں میں نے اُبال کے سائٹ پہ رکھ دیئے تھے میں اکثر آلو اُبال کے ڈالتی ہوں وہ اب یخنی میں نمک اور مسالے ہوتے اس کا ٹیسٹ اسی میں آ جاتا ہے تو مسالوں میں اس کو مسالوں کا رنگ دینے سے بہتر کہ میں یخنی میں اس کو اُبال دے وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں پھر سالن میں تو آلو بھی اُبال کے سائٹ پہ رکھ کے پلیٹ میں رکھ دیئے اس کو اور پھر یخنی ڈال دی گوشت میں جب دو تین اُبال آئے پھر میں نے آلو شامل کر دیئے اب میں نے گوشت کو دم پہ رکھ دی ہلکا سا گرم مسالہ اوپر سے ڈال کے گھر کا بنا ہوا اور جب کانے کا ٹائم ہو دوبارہ اس کو گرم کیا اور آپ کے سامنے اب میں بھیش کر رہی ہوں آپ لوگ بھی آئے ہمارے ساتھ کا ہے بڑے مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی ٹرائے کریں بنائے کمنٹس میں بتائے اگر کوئی غلطی ہو تب بھی بتائے اور اگر کمی بیشی ہو تب بھی بتائے یہ لئے ہمارا گوشت بڑے مزے کا بنا تھا اوپر سے ادرک سلیس کی ہوئی اور ہرہ دنیا اور لیمو ڈال دیئے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس طرح اور اب میں بنا رہی ہوں کیا بڑے مزے کی چیز بنا رہی ہوں یہ بڑے مزے کا سالہ نے بینگن اور ماتر ایک ادت پیاز لیا ہرہ دنیا دو ادت ٹماٹر ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ کری مسالہ آدھا ٹی سپون دھنیا پاورڈر سو سرخ مرچ حسب زائقہ نمک حسب زائقہ ایک کپ میرے مٹر لے لیے ایک ادت بینگن لے لیے اگر چھوٹے ہو دو لے لے اور اگر بڑے ہو تو ایک لے لے اس کو سلائس میں کٹ لیا جیسے سلائس آپ کو پسند ہو گول پسند ہو چکور پسند ہو لمبے پسند ہو جو آپ کو پسند ہو اسی سلائس میں کٹ کے اگر ٹائم زیادہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے نمک ملے پانی میں رکھ دے اگر نہ ہو جلدی میں بنانا ہو تو پانی میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس میں پانی بھر جاتا ہے وہ افزاب کر لیتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جلدی جس ٹائم کانا ہو اسی سے دس پندرہ منٹ پہلے یہ کانا بنائے تو اب میں بینگن کو ہلکا سا فرائی کر رہی ہوں اور سارا آئل اس نے پی لیا تو اب تھوڑا سا آئل اور ڈال رہی ہوں بینگن کو ہلکا سا سوتی کیا زیادہ نہیں نہ گولڈن کرنا ہے اور نہ فرائی کرنا ہے ہلکا سا فرائی سوتے کرنا ہے جس کو سوتے کہتے ہیں اس کو ہلکا سا یہ ٹچ دینا ہے پھر اس کو نکال کے سائٹ کے ایک پلیٹ میں رکھ دیا بہت مزے کا سالن بنتا ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے اسی طرف بینگن کا برتا بابا گنوش اور یہ چیزیں مجھے اور میرے بیٹے اور میرے میاں کو بہت پسند ہے دو بچے نہیں کھاتے ہم تینوں بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں تو اتنا مزے کا سالن ہے یونیک سا آپ لوگوں کو عجیب سا لگا ہوگا سب کوئی کیا بنا رہی ہے کہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور آج کل تو اس کے ساتھ آلو بھی اچھے لگتے ہیں بینڈی بھی اچھے لگتی ہے بینڈی کا سالن بنائے اوپر سے بینڈ رکھ دے اسی طرح سوتے کر کے رکھ اوپر سے دم پھلے گئے بہت مزے کا بنتا ہے یا ہمیں بینڈ پسندے تو اس وجہ سے یہ تو گرمیوں کے ڈش ہے لیکن آج کل ایسا زمانہ آگیا ہے کہ بینڈی ہر موسم میں ملتے ہیں تو بس بنانے کا بھی پھر دل کرتا ہے اب بینڈ کو پلیٹ میں رکھ دیا اب اسی آئل میں توڑا سا آئل ڈال کے اس میں پیاز ڈال دیا اس کو ہلکا سا گلابی یا سوتے کرنا ہے ہلکے جب کناروں پہ گلابی پنایا تو میں نے مطل ڈال دی یہ مطل بہت مزے کے کچھے کچھے آئے تھے پچھلی دفعہ بڑے سختے یہ بڑے اچھے آئے تھے مطل کے ساتھ ٹماٹر لہسن ادرک اور ہرہ دنیا اور ہری مرچ ڈال دی اب اس میں نمک اور زیرہ ڈال دیا کری مسالہ اور مرچ اور ہلدی میں نے چوڑ دی سوری ہلدی بھی ہے ون پنچ اگر پسند ہے تو ڈال دیں سبزیوں میں ویسے اچھی لگتی ہے ہلکی سی زیادہ نہیں پھر کڑوا پناہ جاتا ہے تو ہلکی سی اچھی لگتی ہے اور اس کے اوپر میں نے مطل پیاس ٹماٹر اور نمک اور زیرے کے اوپر ڈکھن رکھ کے ہلکا سا پانی ڈال دیا تاکہ یہ ٹماٹر اس میں گل جائے اور مطل بھی پک جائے اس لئے کہ مطل میں نے فریز کیے ہوئے تھے تو یہ تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں باقی جو تازہ مطل ہوتے ہیں جس طرح پکانا ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم کم لیتے ہیں یہ زیادہ لیتے ہیں تو یہ کچھے تھے سردیوں میں تو بڑے اچھا تھے کبھی کبھی سخت آ جاتے ہیں تو ہمارے اٹھ مطل تیار ہے اب پھر ہلکا سا پانی ڈال دیا اور اس کے اوپر ڈککن رکھ دوں گی تاکہ یہ پک جائے پھر آخر میں دم کے دوران ہم بھینگن شامل کر دیں گے یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ لے گے اس لئے کہ اس کا حصالن جب تیار ہو جائے گا خوشبو چوڑے گا تب مزا آئے گا اب چک کر لیں مطر بالکل تیار ہے جب ہلکی سی بھی کسر ہو تو جب دوبارہ گرم کر لیتے ہیں تو وہ جیپ سے ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اچھی ترگل جائے ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے بینگن کے لئے اب بینگن میں نے ڈال دی ہے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے میں مکس کر دوں گی کبھی کبھی یہ یونیک سا سالن بھی اچھا لگتا ہے میں تو سب کچھ ٹرائی کر کے بناتی ہوں ہاں اگر موڈ ہو تو ویڈیو میں لے آتی ہو نہ ہو تو پھر کہتی ہوں نہیں چھوڑو کسی کو پسند آئے گا یا نہیں اور اگر پسند آئے ہیں تو کمنٹس میں بتائیں بڑی زبردست سالہ نے یہ اوپر سے ہلکی سی ادرک اور دھنیا ڈال دیا ویسے مرچ میں کم یوز کرتی ہو چاہے وہ سرخ مرچ ہو چاہے وہ سبز ہو اس لیے کہ ہم مرچ اتنے زیادہ نہیں کھائے کھاتے اب میں نے کھڑائی کو سائٹ پہ کر دیا تاکہ اس کا ایک سے زائل نکل جائیں اور اس کو اب کانے کٹائے میں تو اس کو اب نکال کے ایک بول میں نکال کے ٹیبل پہ رکھ لوں گی یہ اتنے مزے کا بناتا دوبارہ اس پہ میں نے ادرک اور مرچ اور ہرہ دھنیا ڈال دیا مرچ صرف آدھی مرچ ہے اور دھنیا ادرک توڑا زیادہ ڈال دیا اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو پسند آئیے تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو بچوں کی خوشیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ سب کے درستہ خان وسی کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے رزق اور زندگیوں میں برکت دیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کا ہمیں اناثر ہو اللہ حافظ